بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مباحلہ کیا ہے اور مباحلہ کیوں کیا جاتا ہے مباحلہ کتنے افراد یا گروہ کے درمیان ہوتا ہے دور نبوی میں ہونے والے مباحلے میں کون کون مقدس حسنیاں شامل تھیں اور کیا آج کے دور میں مباحلہ کرنا جائز ہے کہ نہیں مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو براہ مہربانی ہمارا چینل ستسکر کر لیں تاکہ مصطنق اسلامی تاریخی اور اخلاقی ویڈیوز آپ کو مجھتے دیں ناظرین اللہ رب العزت نے حق و باطن کو پرخنے کیلئے آسمان سے اپنی کتابیں وحی اور پیغمبروں کو مبوض فرمایا تاکہ انسانیت کی رہنمائی ہو اور بنی نو انسان صرات مستقیم پر آجا اللہ کے پیغمبر ہر وقت اپنی تمام تر کاوشوں کو گروہ کار لاتے رہتے اور اپنی امتوں کو حقاہ ہدایت پر لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اس کے باوجود اگر امت حق کو قبول نہ کرتی تو ان پر حجتوں کو تمام کر دیا جاتا اور پھر اللہ کا عذاب ان کا مقدر بن جاتا اتمام حجت کے بعد حق و باطن ثابت کرنے کا ایک طریقہ مباحلہ بھی تھا جو اللہ کے نبیوں نے کفار سے کیا تھا جس میں دو افراد یا دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بارگاہِ الٰہی میں التجا کرتے تھے کہ جھوٹے پر اللہ کی لانت ہے اور جو حق پر نہ ہو اس پر اللہ کا حضب نازل ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے پر غمبروں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی لہذا مباحلہ میں کھڑے دوسرے فریق پر عذاب نازل ہو جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتے اس طرح لوگوں پر واضح ہو جاتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطن راہ پر اس ویڈیو میں ہم اس عظیم مباحلہ کا واقعہ بیان کریں گے جو آخری نبی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے کیا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور آپ نے اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو آپ نے عرب و عجم کے بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی گئی لہذا آپ کی حکم سے ایک خط نجران کے عیسائی رہنماؤں کو بھی لکھا گیا صفیر نے نجران پہنچایا خط کچھ لیجو تھا شروع کرتا ہوں ابراہیم یعقوب اور اسحاق کے خدا کے نام سے خدا کے رسول محمد کی جانب سے نجران کے پوپ کے نام میں ابراہیم و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے خدا کی تعریف پجالاتا ہوں اور تمہیں بھتوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں ہے تو یہ جزیہ ادا کرو ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا کوپ نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی شخصیات کو مشورے کے لئے بلایا ان لوگوں میں شرجیل علم و عقل میں نہائیت ہی بہتر شخص تھا اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے اکثر اپنے بزرگوں سے سنا ہے ایک دن منصب نبوت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نکل کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتغب ہو جائے ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو اور یہ وہی پیغمبر ہوں جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے شرجیل کے مشورے پر نجران کے حاکم اور ابو حارسہ بن انکمہ کی سرپرستی میں ساٹھ افراد پر مشتمل ایک گروہ مدینہ روانہ ہوا جن میں انجیل کیے بڑے بڑے علماء اور پوک تھیں وہ اثر کے بعد مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے عیسائیوں کی اس گروہ کا خیر مقدم کیا گیا اور حضور علیہ السلام تشریف لائے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کرنے کو کہا لہذا آپ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیات سنائیں جن میں انہیں اللہ کا سچا پیغمبر اور بندہ پرا دیا گیا ہے لیکن نجران کے پادری نے ان آیات کا انکار کر دیا اور اپنا خفریہ عقیدہ تشلیس کو بیان کیا جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم اور اللہ رب العزت کو ایک روح اور معبود مانتے تھے اس پر بہت زیادہ بحث و تقرار ہوا لیکن وہ اپنے اس خفریہ عقیدے پر ڈٹے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محکم دلائل دیئے مگر انہوں نے انکار کر دیا یہاں تک کہ سورہ علیہ عمران کی آیت نازل ہوئی ترجمہ علم کی آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے حجت کریں ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزان اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی مگانا ان آیات کو آیت مباحلہ کے نام سے جانا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصرانی علماء سے مباحلہ کے لیے کہا انہوں نے ایک دن کی محلت مانگی دوسرے روز صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے اور اپنے پاک نواسے امام حسن کا ہاتھ پکڑا امام حسین کو گود میں اٹھایا اور حضرت علی علیہ السلام اور اپنے لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر مباحلے کے لیے روانہ ہوئے سب سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے حسن پاک ان کے پیچھے سیدہ خاتون جنت اور آخر میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جب آپ اپنے اہل بیعت کے ساتھ مدینہ کے باہر کھلے میدان میں تشریف لائے اور نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیعت کو دیکھا تو ان کے سربراہ ابو حارسہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو محمد کے ساتھ آئے ہیں جواب ملا وہ ان کے چچہ زاد بھائی علی ابن ابی طالب ہیں جو مخلقات میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ دو بچے ان کے فرزند ہیں جن کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا جاتا ہے اور وہ خاتون ان کی بیٹی فاطمہ ہے جو خلق خدا میں ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباحلے کے لیے دو زانوں بیٹھ گئے جس طرح سے انبیاء اکرام علیہ السلام مباحلے کے لیے بیٹھا کرتے تھے ابو حرسہ نے کہا اگر محمد برحق نہ ہوتے تو اس طرح مباحلہ کی جررت نہ کرتے اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباحلہ کریں تو ہم پر ایک سال گزرنے سے پہلے پہلے ایک نصرانے بھی روح زمین پر باقی نہ رہے گا ایک روایت کے مطابق ابو حرسہ نے کہا تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھار دیں تو بے شک وہ اکھار دیا جائے گا پس مباحلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ یہاں تک کہ ایک عیسائی بھی روح زمین پر باقی نہ رہے گا اس کے بعد ابو حرسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد ہمارے ساتھ مباحلے سے چشم پوشی کریں ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لئے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکتے ہیں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نسلحت کرتے ہوئے ان سے جزیہ دینے کو کہا وہ ہاتھ سال مسلمانوں کو ایک خاص رکم دینے پر معاہدہ کیا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی وفد نجران پلڑ کر چلے گئے ان کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تباہی نجرانوانوں کے قریب پہنچ چکی تھی اور اگر وہ میرے ساتھ مباحلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور کنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے اور بے شک یہ پوری وادی ان کے لیے آگ کے شولوں میں بدل جاتی ناظرین تحریری اور تقریبی صورت میں اگر تو بلتی ہوگی ہو تو میں اپنے اللہ سے معافی کا خاصتگاہ دوں موسیقی